شریمہ دھوم ریمیڈی اس میں آپ کا صحابت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے امیر بننے کے طریقے دیکھیں دنیا میں امیر بننے کے اتنی چاہت کے بعد بھی آج دنیا میں امیر لوگ کی سنکھیا کم ہے اور ڈریب لوگ کی سنکھیا زیادہ ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے ہے کیونکہ امیر بننے کے لیے چاہے نیموں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ یا تو ہمیں پتا نہیں ہے یا ہم ان نیموں کو جاننے کے بعد یا انہیں ہم فالو نہیں کر پاتے لائیس میں اپلائے نہیں کر پاتے تو آج ہم آپ کو امیر بننے کے لیے کوئی ضروری نیم بتائیں گے جن کو یادی آپ لائیس کا حصہ بنا لیں گے تو آپ پیسے والے ہندر پسند بنیں گے اور میں نے یہ نیم پڑھے ہیں تی ہارپ ایکر کی فیمیس کتاب سے جس کا نام ہے ٹکٹس آف ڈا ملینئر مائنٹ اس ہی کہ ہم آپ کو نیم بتا لیے رہے ہیں پہلی چیز ہے وہ نیم دیکھئے تی ہارپ ایکر نے دکھا ہے کہ ہم جس پرمانڈ میں رہتے ہیں وہاں کا نیم یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں دکھا دیتے کہ آپ اپنے پاس کی چیزوں کو سمال سکتے ہیں تب تک آپ کو اور زیادہ نہیں ملے گا یہاں تی ہارپ ایکر نے یہ بتایا کہ آپ امیر طریق بن سکتے ہیں جب آپ امیر بننے کی یوگ ہوگی امیر بننے کے لیے بہت سے دھن کی ضرورت ہوتی ہے یہ دی آپ کے اندر بہت ماترہ میں آئے دھن کے پرمانڈن کی یوگتہ ہے ability of money management ہے تو آپ امیر بننے کی یوگتہ رہتے ہیں امیر بننے کی بہت سے پیسے کو صحیح سے سمال سکتے ہیں اس کو منیج کر سکتے ہیں تو آپ ابھی ضرور بنیں گے لیکن یہ دی آپ بہت سے پیسے کو منیج نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو اس کو منیج کرنا سیکھنا پڑے گا امیر بننے کے لیے کیونے بہت سے پیسہ ہونا ہی کافی نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ آپ اس دھن سے اور عدیت دھن کماتے ہیں آپ کتنی سیگن کرتے ہیں اور کہاں اور کتنا انویشٹ کرتے ہیں یہ important ہے اگر یہ سبھی آپ سیکھے تو آپ امیر بننے کی یوگتہ ہیں کرنا یدی آپ کے پاس بہت پیسہ پڑا ہوگا ہے ابھی جائے تو جلدی آپ سے خرچ کرتے ہوگی یا گواد ہوگی یدی آپ پیسے کو منیج نہیں کر پاتے ہیں تو پہلے چھوٹی دھنڈاستی کو منیج کرنا سیکھ لو دیرے دیرے جتنے یوگ آپ ہوتے چاہیں گے اتنی بڑی دھنڈاستی آپ کو ملتی چلی جائے گی اور جب بڑی دھنڈاستی کو منیج کرنا آپ کو آ جائے گا تو آپ امیر بن جائیں گے یہ ہوا نیام نمبر ایک اب ہم آپ کو بتائیں گے نیام نمبر دو اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ قابل ہیں تو آپ ہیں اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ قابل نہیں ہیں تو آپ نہیں دونوں ہی طرح سے آپ اپنی چیزیں یا اپنی سوچ کے انصار جیون جی سکتے یہاں پر اس بک کے ریٹر نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ خود کو امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ امیر بن جائیں گے اور یدی آپ خود کو امیر نہیں بننا چاہتے ہیں آپ کبھی امیر نہیں بنیں گے سب کچھ آپ کی سوچ آپ کی سوچ پر نیور کرتا ہے کہ ریال میں آپ اپنے لائف کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں دنیا میں سبھی کو الگ الگ جیون ملائے اگر آپ اپنی جیون کو اس راستے کی اور موڑ دیتے ہیں جو امیری کی طرف جاتا ہے تو امیر جیون جائیں گے لیکن اگر آپ اس راستے کو چونتے ہیں جو گریبی کی اور جاتا ہے تو اگر آپ کا ہے اور اس کے ریزرڈ یہ ہوگا کہ آپ گریبی بنے رہیں گے اور گریب جیون جیئیں گے اتاک خود کو بہت سارے پیسوں کا مالک بننے کی یوکتہ حاصل کرنے کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی صحیح دشاں میں جانا ہوگا تیسرا نیم بتاتے ہیں خود کو دولت کے برتن کے روپ میں لے گیا اگر آپ کا برتن چھوٹا ہے اور پیسہ زیادہ ہے تو کیا ہوگا آپ پیسوں کو گوا دیں گے اترک پیسہ آپ کے برتن سے چھلکنے لگے گا اور اسے بے جائے گا آپ برتن سے زیادہ پیسے پائیں نہیں سکتے اس لئے آپ کو خود کو ایک بہت بڑا برتن بنانا پڑے گا یا تی ہارو ایکر نے یہ بتایا ہے کہ آپ خود کو ایک ایسے برتن کے روپ میں مان لیں اس میں پیسہ رکھتا جا سکتا ہے تو یدی آپ ایک چھوٹا سا برتن بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے رکھنے کی جگہ کم ہوگی اور آپ کم پیسے ہی پر آپ کو پائیں گے یا تی آپ ایک بہت بڑے برتن کے روپ میں خود کو دیکھتے ہیں تو جتنی زیادہ جگہ ہوگی اتنا ہی زیادہ پیسہ آئے گا یہ بات برمانڈ کے اس نیم پر آتا رہی تھا کہ برمانڈ کھالی جگہ کو پسند نہیں کرتا اسے بھڑ دیتا ہے اتیاری آپ کے پاس پیسہ کمانے کیلئے جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنی ادھک پیسہ آپ کما پائیں گے جتنا زیادہ دھن اور دھیان کرد کریں گے اتنا ہی دھن آپ جمع سکتے ہیں جتنا زیادہ بڑا برتن آپ بنیں گے اتنا ہی دھن آپ کو ملے گا اپنی سوچ کو بڑی رکھی بڑی ماترہ میں دھن تو آپ کو ملی جائے گا اتا اپنی پچاس لاکھ کی نہیں پچاس ارب کی بنائی گے اپنی جو سوچ ہے پچاس لاکھ کی سوچ سے کام نیچ لے گا پانچ لاکھ کی سوچ سے کام نہیں بنے گا پچاس ارب کی سوچ رکھی ہے پانچ سو کلور کی سوچ رکھی ہے کیونکہ امیر آپ پانچ سو کلور میں نہیں بنیں گے بلکہ پانچ کھرب میں بنیں گے یہ آپ کی سوچ ہے بہت بڑی سوچ رکھنی پڑی گیا چوتھا طریقہ طورت بنانے کا تب سے اچھا اور اتھام طریقہ ہے یہ سکھنا کہ امیر لوگ یعنی پیسوں کے محالتی پیسوں کا یا کھل کس طرح سے کھلتے ہیں آپ کا لکش ان کی اندرونی اور باہری رن نیتیوں کی نکل کرنا ہے یہ تی ہر وکر نے یہ بتایا ہے کیونکہ آپ پیسہ کمانے میں بہت زیادہ نہیں سکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے امیر بننے کا تب سے سر اور سچا طریقہ یہ ہے اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ امیر لوگ کی نکل کیجئے جیسے کار امیر لوگ کرتے ہیں ویسی کار آپ بھی کیجئے جیسی مانسکتہ امیر لوگ کی ہوتی ہے ویسی مانسکتہ کو آپ بھی اپنا لیں آپ پرتیک طور طریقہ کو آپ کاپی کر لیں تو اس بات کی پوسیبلیٹی بہت زیادہ ہوگی کہ آپ امیر بن چاہیں گے اس کے لئے پیسوں سے پیار کرنا سیکھئے امیر لوگ کے بارے میں سنچیں پیسوں کے بارے میں آپ نے اسے رنگ کے کنکنگ بنا دکھئے اسے پوزیٹیو میں اپنا لیں اچھے افسروں کے بارے میں سوچیں امیر لوگوں سے نیل گئے ان کے بارے میں پڑھئے اور سفل اور امیر لوگ کی عادتوں کو اپنا لیں چھئے پھٹ دیکھئے آپ بھی بہت جلدی امیر بن جائیں گے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو پچھویں چیز امیر لوگ ان چیزوں پر دھیان کندریت کرتے ہیں جنویں چاہتے ہیں جبکہ گریب لوگ ان چیزوں پر دھیان کندریت کرتے ہیں جنویں نہیں چاہتے ہیں ایک بار پھر برمانڈ کا نیم یہی کہتا ہے کہ ہم جس چیز پر زیادہ دھیان کندریت کرتے ہیں وہ چیز بڑھتی جاتی ہے میاٹی ہر ویکر نے یہ بتایا ہے کہ امیر لوگ آنے والے اپوچنٹیز پر اپنا دھیان لگاتے ہیں اس لئے ان کے پاس بہت سے اچھے افسر آتے ہیں اور افسر آتے ہیں تو انت اسے پکڑ لیتے ہیں اس کا بدبور لاب اٹھا لیتے ہیں جبکہ گریب لوگ آنے والی بادھاؤں پر دھیان لگاتے ہیں اس لئے ان کے پاس بہت سی بادھائیں آتے ہیں جنہیں دور کرتے کا تو ان کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن بادھائیں ضرور نہیں ہوتی ہیں آپ کو امیر بننا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سامیر بنا جا سکتا ہے کس طرح ہم اپنے کمائے پیسوں میں سے بچت کر سکتے ہیں کس طرح ہم بجت کیے پیسوں میں انویشمنٹ میں لگا سکتے ہیں یدی آپ ان سبھی باتوں پر دھیان کرنے کریں گے تو یہی سبھی باتیں آپ کی جیون میں اکھٹیت ہوگی اور یدی یہ باتیں آپ کی جیون میں اکھٹیت ہوں گی تو یہی آپ کو امیر بنائیں اس کے بعد جو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو نیم ہے اور وہ نیم ہے کمال کا سنیے گریب لوگ بڑی کڑی محنت کرتے ہیں اور اپنا سارا پیسہ خرش کر دیتے ہیں اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہمیشہ کڑی محنت کرنی ہوتی ہے امیر لوگ کڑی محنت کرتے ہیں پچت کرتے ہیں اور اپنے پیسوں کا نبیش کرتے ہیں صحیح جو پھر انویشمنٹ کرتے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑے یا ٹی ہار ویکر نے یہ بتایا ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو پیسہ کمانے کے لیے دونوں محنت کرتے ہیں لیکن کمائے گئے پیسوں کو غریب لوگ خرش کر دیتے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے دوبارہ محنت کرتے ہیں غریب لوگ نہ تو کمائے گئے پیسوں میں سے بجت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیسوں کو کو غریب بجت کر رکھتے ہیں بجتہ ہی نہیں ہے اس کے رب محنتر Superintendent بلکہ اس میں سے کچھ پیسوں کی بجت کرتے ہیں اور کچھ پیسے کہیں سہی جگہ پر انویش کر دیتے ہیں دیرے دیرے ہمیر لوگ اس کا پیسہ انویش کر دیتے ہیں کیا وہ انہیں پیسو کمانے کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پرکتے ہیں کیونکہ انویسٹ کیے گئے پیسو سے ہی اتنا ریٹرن آتا ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے پیسو کی سیونگ کر کے اور اس کا صحیح جب انویسٹ کر کے امیر کہتے بنا جا سکتا ہے اس کے لئے یہ ویڈیو آفر ضرور دیکھئے گا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چھتھا آئیڈیا ایک نشیت تنخواہ پر کسی دوسری کے لئے کام کر کے آپ کبھی امیر نہیں بن سکتے یعنی آپ نوکری کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ سنشیت کر لینا ہی آپ کو پرنام کے آدھار پر بکتان ملے ورنہ خود کے لئے کام تو رو کیا ٹی ہر وریکر نے یہ بتایا ہے کہ آپ خود کو سستے میں مت بچھو ایک ایسی نوکری جہاں آپ کو ہر مہینے ایک تک سپیمنٹ ملتا ہے جس سے آپ خود کلی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے کام کرتے ہو اس طرح آپ کبھی بھی امیر نہیں بڑھا ہوگی یعنی نوکری کرنا ہی ہو تو ایسے کرو جس میں آپ کی ایبیلٹی اور آپ کے دورہ کیے کار کا پریڈام جو ہے اس کے حساب سے آپ کو پیٹھنے یعنی ایسا نہیں ہوتا ایسا نوکری چھوڑ دیچئے اور اپنا کام خود کا شروع کر دیچئے خود کے کام میں آپ اپنے کام کے پریڈام کے آدھار پر دھن کو پراب کریں جتنی یوگتہ آپ کی بڑھتی شائع کی اتنا ہی ادھک دھن آپ کماتے چھتے جاؤں گی دنیا میں ادھکتر لوگ خود کا کار کر کے ہی ہمیر بنیں تھوڑا سپوٹ مل گیا اور لوگ آگے پڑھ جاتے ہیں تھوڑا سپوٹ مل گیا اور لوگ آگے پڑھ جاتے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا سات نیم ایک اور بتا دیتے ہیں ہم جس برماندہ میں رہتے ہیں وہاں کا نیم میں رہتے ہیں جب تک آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اپنے پاس کی چیزیں کو سمال سکتے ہیں تب تک آپ اور زیادہ نہیں سمال سکتے ہیں آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی پاس ہونے کچھیں تو دھنے بات آپ ہماری چیزیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ بھی دیچھیں دھنے بات بات موسек بات